بھائی قربانی ہر ایک پر اس کے نساب کے حساب سے ہوتی ہے اببہ مالدار ہیں تو اببہ پر ہے آپ پر نہیں ہے آپ مالدار ہیں تو آپ پر ہے اببہ پر نہیں ہے تو آپ کی اگر اتنی ارننگ ہے کہ قربانی کے تین دنوں میں چالیس پچاس ہزار روپے آپ کے پاس ہوں اور آپ پر قرضہ بھی نہ ہو گیس بجلی کا بل بھی نہ ہو اور جو راشن مہانہ آتا ہے جیسے پہلی تاریخ کو فرض کریں کہ پہلی تاریخ ہے اور بقرائد آگئی چالیس ہزار پڑھیں لیکن ابھی راشن گھر کا آئے گا تو بقرہ لاؤ گے تو پھر راشن کون لے کر آئے گا تو پھر وہ راشن کے پیسے بھی نکال جو بنیادی خرچے ہوتے وہ نکال کے چالیس ہزار یعنی ساڑھے باون تولہ چاندی تقریباً چالیس ہزار کی اتنے بچ رہے ہیں تو پھر قربانی واجب ہے ورنہ واجب نہیں ہے